بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کہانی آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ یہ سبت حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ پر یقین پختہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا دوستو ایک نیک آدمی کی شادی ہوئی اور وہ اپنی بیوی کو لے کر گھر روٹ رہا تھا راستے میں چونکہ دریا تھا اور دریا عبور کرنے کے لئے ان کو کشتی کا انتظام کرنا پڑا وہ دونوں دریا عبور کرنے لگے کشتی بھی دریا پہنچی تو بہت ہی تیز دوفان آ گیا جس کو دیکھ کر بیوی کا برا حال ہو گیا لیکن اس کا شوہر اتمنان سے بیٹا رہا اور ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی غیر معمولی بات ہو ہی نہیں رہی یہ دیکھ کر بیوی کو حیرت ہوئی اور وہ غصے سے چلانے لگی آپ کو نظر نہیں آ رہا تو فان کشتی کو ڈبونے لگا ہے ہماری موت ہو سکتی ہے اور آپ اتمنان سے بیٹے ہیں یہ سنتے ہی خامد کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے اپنی تلوار نکالی اور بیوی کی شہران پر رکھ دی اس عمل سے بیوی ہنسنے لگی اور بولی یہ ایک ایسا مزاق ہے خامہ نے پوچھا کیا تمہیں اب موت سے ڈرنی لگتا؟ کیا آپ ابھی بھی موت سے خوف زدہ نہیں؟ آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ کا گلہ کارڈ دوں گا میں یہ سن کر بیوی بولی مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر اعتماد ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ سن کر خامد بولا جیسے آپ کو میری محبت پر اعتماد ہے ویسے ہی مجھے اللہ کی محبت پر یقین ہے یہ توفان بھی اللہ کی ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو اسے روک لے اور چاہے تو اس کشتی کو ڈبو کر ہمیں غر کر دیں دوستو ہمیں بھی اللہ پر اسی طرح کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہر وقت ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے ہر مشکل میں وہ ہمارا سہارا ہے اور ہر خوشی میں وہ ہمارے ساتھ ہے جب ہمارا اللہ پر اتنا پختہ یقین ہوگا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کسی بھی معاملے میں یا زندگی کی کسی بھی بھمر میں ہم اکیلے محسوس نہیں کریں گے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پیس کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ آپ کو آپ کے گھر والوں کو اپنی رحمت سے نوازے اللہ آپ کو خوش رکھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ